موسیقی پورا دیکھیں تو چلیو فرنس بینے ٹیم ویشٹ کیے ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں آج گل کی جیون سلی میں تمام تیرے کی سوست سنبندی مشکل آتی ہیں خراب کھان پان دیر سے سونا اور دیر سے جاگنا کی عادت دن پر ایک ہی جگہ بیٹھ کر گھنٹوں کمپیٹر کے سامنے کام کرنا یہ سب عادتیں آپ کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں ان سب غلط عادتوں کا پاچن تندر پر بورا اثر پڑتا ہے اور قبض سمیت کئی انہوں تیرے کی سمجھے ہونے لگتی ہیں ڈوکٹروں اور کئی آئرویدک ویسیسگیوں کا ماننا ہے کہ اسب غل قبض سے آرام دلانے کی سب سے اوپے کی گھرلو پائے ہیں اسب غل پلانٹوں کو آواتو نامک پودے کا بیج ہوتا ہے یہ پودہ دیکھنے میں بلکل گہنک کے جیسا ہوتا ہے جس میں چھوٹی چھوٹی پتیاں اور فول ہوتا ہیں اس پودے کی ڈالیوں میں جو بیج لگے ہوتے ہیں ان کے اوپر سپید رنگ کا پیدار چھپکا ہوتا ہے اسے ہی اسب غل کی بوسی کہتے ہیں اسب غل ایک طرح سے لیکسیٹیو کی طرح کام کرتی ہے اس میں فائبر کی ماترہ بہت عدیق ہوتی ہے ساتھی وسا اور کولیسٹرول کی ماترہ بلکل بھی نہیں ہوتی ہے اسب غل کا سیون ہر عمر کے لوگ کر سکتے ہیں اسب غل پیچیز کبز دست موٹ اپا ڈی ہیٹریزن ڈائی بیٹیز آدھی روگوں میں بہت گنکاری ہیں آئر ویدی کا اور ایلو پیتی دونوں ہی چکستہ پرتی میں اسب غل کی عصدی یا دعا کے روپ میں اشتعمال کیا جاتا ہے کئی لوگوں کے مند میں یہ سوال رہتا ہے کہ اسب غل کیسے لے اور عمر کے حساب سے اسب غل بوسی کی کتنی ماترہ کا سیون کرنا چاہیے ایک گلاس گرم پانی میں ایک سے دو چمچ اسب غل کی بوسی ملائیں اور رات میں کھانا کھانا کے بعد اس کا سیون کریں ایک کٹوری دہی میں ایک سے دو چمچ اسب غل کی بوسی ملائیں مٹھائش کے لیے آپ کے آپس میں چینی کی سوادن اصار ملا سکتے ہیں اسب غل اور دہی کا میسرن دست سے آرام دلانے میں بہت کارگار ہوتا ہے اسب غل اور دہی کو کھانے کے کچھ دیر بعد ایک گلاس پانی پیئیں پیٹ ساب کرنے کے لیے رات میں ایک چمچ تریفلا پاورڈر اور دو چمچ اسب غل بوسی ملائیں گرم پانی کے ساتھ اس کا سیون کریں قبض دور کرنے میں سارک پیٹ سے جوڑی تمام دکتیں صرف قبض کی سمیشہ کے قرن ہی ہوتی ہیں اس لیے جروری ہے کہ سب سے پہلے قبض کا علاج کیا جائیں جس سے باقی سمیشہیں اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہیں اسب غل میں موجود فائبر کی ادھک مطال لیکسیٹیو کی طرح کام کرتی ہیں اسب غل کو پانی کے ساتھ ملا کر کھانے کے ایک گھنٹے بعد لیں اور اس کے بعد ایک یا دو گلاس پانی اور پی لیں یہ آتوں کی مانسپینشیوں کی گتی سیلتہ بڑھاتی ہے اور مل کو ملائم بناتی ہیں جس سے ملتیا کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے اسب غل کا سیون کچھ دن کرنے سے قبض ٹھیک ہو جاتا ہے ڈائیبیٹیز اسب غل میں جلیٹین پائے جاتا ہے جو سرل میں گلوکوز کے وگٹن اور آسوسن کی پرکریہ کو دیمی کرتی ہیں جس سے ڈائیبیٹیز یا مدو میں کو نیاندر کرنا میں مدد ملتی ہیں کئی سودوں میں اس بات کی پوشتی ہوئی ہے ڈائیٹ میں فائبر سے بھرپر چیزوں کا سیون کرنے سے اسولین اور بلیٹ سوگر لیول کم ہوتا ہے جس سے ڈائیبیٹیز کو نیاندر کرنا آسان ہو جاتا ہے ڈائیبیٹیز کو نیاندر کرنا آسان ہو جاتا ہے ڈائیبیٹیز کے علاوہ ڈائیبیٹیز میں قبض دور کرنے کے علاوہ اسب گل ڈائیبیٹیز میں بہت کارگر ہیں عدیقاس ڈائیبیٹیز داریا کے گرلو اپائے کے روپ میں اسب گل کھانے کی سلا داتے ہیں ڈائیبیٹیز ہونے پر اسب گل کو دہی کے ساتھ ملا کر کھائیں دہی میں پرو بائیوٹی گنوں ہونے کے کارے یہ سنکرمنٹ کو جلدی ٹھیک کرتا ہے وہی اسب گل دست کو رکتی ہیں فرنڈس اسب گل کے فائدوں کی کوئی کمی نہیں ہے پر آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملوں گا ایسی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ فرنڈس اگر اپنے ابھی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی جاؤ اور چینل کو سبسکراب کر دو ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کر دو فریج تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیپیکیشن سب سے پہلے پہنچیں آپ تک